نمشکار سبھی کسان بھائیوں اور بہنوں کو اور یہ ہے میرے فارم کی گائیں اور اس کو ہو گیا تھا نمونیا جب بہت زیادہ دوب کھلنی بند ہو گئی تھی بہت زیادہ چھنڈی ہو گئی تھی تو اس کو نمونیا ہو گیا تھا تو اس کا نمونیا کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے تو میں اس کے لشن بتا دیتی ہوں اس کو کیا ہوا تھا اس کو نمونیا ہوا تھا اس کی سانسوں میں آوازیں آتی تھی گر 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 پی اور ساتھ میں اس کے ناک سے جیسے کولڈ ہو جاتا ہے نا اسے سینڈ آ رہا تھا سوکا ہوا اور ساتھ میں اس کو فیور آ گیا تھا اور پوری ایک کانپتی تھی اور چھنڈی لگ گئی تھی اس کو پوری اور پانچ دن تک جی ہماری گائیں جو کانپتی رہی اس کو ہم نے گرم روم میں رکھا اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہم نے دو دو کمبر لوڑی اور بند کمرے میں رکھا بہت نگے توڑی کے بیٹ بنا بنا کر اور اب جے میری گائیں ٹھیک ہے اس کا میں نے کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو ہم نے فیور اتارنے کے لیے ہم نے جیوز کیا تھا ملوکسی کیم پیرا سٹا مول انجیکشن جے والا پندرہ پندرہ ایمل اس کو لگا رہے تھے روز ہم اور اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا تقریبا ہم نے پانچ دن کیا اور ساتھ میں ہم لگا رہے تھے اس کو جے انجیکشن یہ ایروفر ٹیزو اور جے لگے اس کو چار دن ہر روز اور پھر جے ہوئی تھوڑی ٹھیک اور بہت زیادہ ہوگی تھی کمجور کیونکہ جے بلکل آف فیڈ ہو گئی تھی اور اس نے کھانا پینہ شوڑ دیا تھا اور اس کا جو ریومن تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا تو ریومن کو چلانے کے لیے ہم نے اس کو آٹھ ہٹھ گولی دی لائیویسٹ کی گڑ میں ڈال کے تاکہ جو ایک تو جے کھا لے اور دوسرا جو گڑ ہوتا ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہیں تو جو لائیو ہم ایسٹ دے رہے تھے اس کے جو جوانوں ہیں ریومن میں جا کے جلدی تو جلدی کام کریں اور اس کا جو ریومن بند ہو گیا تھا وہ چل جائے اور ساتھ میں اس کو ہم نے دیا ہمالیا پاورڈر جو بجار سے ملتا ہے پشو کی بھوک بڑھانے کے لیے اور ریومن کو ہیلڈی کرنے کے لیے اور جب یہ ٹھیک ہو گئی اس کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو نمونیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے ہلکا ہلکا کھانا شروع کر دیا تو پھر ہم نے اس کو انرجی واسطے طاقت واسطے جو گلوکوز وغیرہ لگانے شروع کر دیئے اس کو ہم نے مائفیکس لگائے تاکہ یہ ایک دم سے بڑیا اٹھنا بیٹھنا کرے اپنا اور ساتھ میں رین ٹوس لگائے اور ساتھ میں نیورو بوسٹ انجیکشن جو ہے رین ٹوس میں لگائے ڈال کے لگائے رین ٹوس میں ڈال دیتے تھے ہم پندرہ ایمیل نیورو بوسٹ انجیکشن اور مائفیکس لگاتے کی کمی آئی ہے کلشیم وغیرہ کی اس کی پوری ہو جائے اور آپ جے میری گائیں بلکل ٹھیک ہیں اور پریڈنی سول انجیکشن بھی اس کو تین دن لگیں تاکہ جے اس کا جو پریڈنی سول ایسا انجیکشن ہے جو پشو کی انرجی کو برکرا رکھتا ہے پشو کی انرجی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے تو ابھی بھی ہم اس کو جو ہے ایکسٹرا کیر میں رکھے ہوئے ہیں اس کی پین میں اس کو نہیں چھوڑا ہے اور اس کو ہم ایکسٹرا کھلا رہے ہیں مکی کا سائلز دے رہے ہیں جتنا ایک کھا جائے کیونکہ ابھی تھوڑا کم ہی کھاتی ہے تو تقریبا پندرہ کیزی سائلز ایرام سے کھا لیتی ہے اور بیس کیزی جے گرین فارڈر بھی کھاتی ہے تو سائلز میں ہم اس کو فیڈ وغیرہ تو ڈال کے کھلائی رہے ہیں اور ساتھ میں ایکسٹرا مکی دے رہے ہیں انرجی کے لیے ڈیڑھ سو گرام اس کو ہم بائی پاس فیٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑے ایدہ بی سی ایس بن جائے اور ساتھ میں ڈیڑھ سو گرام ہم اس کو منرل دے رہے ہیں تاکہ اس کو جو منرلز کی کمی آئی ہے بیماری کی وجہ سے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ساتھ میں انہیں اس کو انجیکشن بھی دے دیئے تھے پرسوں ویٹ ویٹامینز کے اینڈ منرلز کے سٹریم ویٹ دیئے تھے اور ویچ ٹائمینز کا انجیکشن بھی دے دیا تھا میں نے اس کو جے والا آئیوڈین ویٹامینز ایڈی تھری کے انجیکشن دیا تھا پانچ ایمیل ایک دن دیا اور پانچ دن کے بعد فیر دیا تو جے میری گائیں بلکل ٹھیک ہے مرتے مرتے بچی ہے بیماری سے جونج کے واپس آئی ہے شکریہ جب آپ انجیکشن کا انجیکشن